فیضان رمضان ہے رحمت لٹا رہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لئے رمضان مبارک یہ رمضان شریف کے مہینے میں یہ جو شعفی بھولی ہے یہ شعفی ہے اس کے لئے یہ کوئی تاپائی کرنے کے ساتھانی آتا ہے ہم لکنوں، لکنوں اور دلی دور دور سے لے کے آکر مانیاں رکھے ہیں کہ حضر آباد کے مسلمانوں اچھے سے اچھی ویریٹی دے سکیں یہ ہم لکنوں، دلی، آگرہ، جائپور یہ ستری ہو تری ہو سوال لے کے آئے ہیں حضر آباد کے مسلمانوں مواقعی بشیز یہاں پر محیع کرنے کے لئے بیٹھیں اچھے سے اچھے گورتے پہجام میں ہیں بچوں کے لئے ستری ہے آج کل جو چاری ہے اچھے رولیٹی ہے کارٹن ہے، پیریون ہے، سوال مکس ہے یہ آباد کے لئے ہم لے نیجا شکریہ اسلام علیکم ناظرین آئیے رمضان میں آپ کے لئے چلتے ہیں ادھر کے دھکان پر جو کہ پچاس سال سے ہمارے بشی صاحب کا کرو بار ہے یہاں پر اور رمضان میں خاصتوں سے اتھر کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے آئیے ناظرین آپ کے لئے چلتے ہیں اتھر کے تاجدار جو کاروبار کر رہے ہیں آپ بشی صاحب سے کچھ باتیں کرتے ہیں جی صاحب یہ بتائیے اتھر آپ کب سے یہ بھیج رہے ہیں اور اس میں کس خزم کے آپ کا بس اتھر ہیں اسلام علیکم میرا نام محمد بشی اللہ صدیقی صاحب ہے یہ ہمارے تھرڈ جنریشن چل رہا ہے یہ ہمارے دادا والد صاحب اور اسے ہم لوگ چلا رہے ہیں اس میں یہ سندل بیس پہ اتریات ہوتے ہیں جیتا کہ جنند الفردوس ہے مجموعہ ہے پہاڑی پھول ہے اور آپ کے خص ہے یہ پیور سندل بیس پہ ہوتے ہیں اس میں سینٹیٹک بھی آتے ہیں جو کیمیکل بیس کے ہوتے ہیں جیتا کہ چاکلیٹ ہے اور یہ خاندانی کاروبار ہے ہم لوگوں کا پچاس سال کے اوپر ہو چکے ہم لوگوں کا کاروبار میں عام دینوں میں اور رمضان کی دنوں میں کتنا فرق آتا ہے آپ کو یہاں رمضان میں زیادہ پبلک پسند بھی کرتے ہیں زیادہ استعمال کرتے ہیں اس لئے رمضان میں زیادہ چھل ہوتا ہے عام دینوں میں وہ کم چھل ہوتا ہے زیادہ کوسہ استعمال ہوتا ہے اب ہر ایک کی مزاج کے حساب سے ہوتا ہے زیادہ درد الفردوس چلتا ہے جو ہر ایک کی مزاج کے حساب پر چلتا ہے ہر ایک کی مزاج کے حساب پر ہوتا ہے کوئی تیز لگاتے ہیں کوئی لائٹ لگاتے ہیں جیسی مزاج رنگی جیسی مزاج رنگی اس کے ساتھ بھی اتر لگایا جاتا ہے سر لوگ بہتے ہیں کہ کچھ دوپلکیٹ آ رہے ہیں جنرل الفردوس میں اس کے پیچھان کیا ہے دیکھئے پیچھان کیا ہے بھروسہ کرنا بہت بہلی چیز ہے اب وہاں پر بھی بہار سے جو آتا جنرل الفردوس میں بھی کئی کمپنیاں ہو گئی ہیں اب وہ اس لئے جو ہنا ڈوپلکیٹ آ رہا ہے مگر وہاں سے ہم جو آتے ہیں ہمارے پاس جو ہمارے پاس جو ہمارے پاس جو ہمارے پاس ہمارے پاس سیجے پیک بھی آتا ہے ہم نوز بھی مگا آتے ہیں آپ کو یہ آتا ہے آپ لوگ خود مینیفکچرنگ کرتے ہیں یا باہر سے کئی مگا آتے ہیں یہ خنوز میں فیکٹری ہے وہاں سے آتا ہے یہ اثر ہوتا ہے تقریباً جب فٹی لگتی ہے تو تقریباً مینا درمانہ اس nosotros نکالتے ہیں مینا درمانہ درمانہ پکتا ہے پھر اس کا رس نکلتا ہے گلاب کا پھر اس کے بعد سندل کا بیچ پہنے آتی ہے پھر آپ کے بعد کون سے کون سے ورائیٹیز ہیں الحمدللہ ورائیٹیز تو بہت ہے دینالود ہے مجموعہ ہے گلاب ہے خس ہے موتیا ہے موشک ہے اور یہ نیا میں اچھیل چل رہا ہے آئیزبرگ بول کے ہے وہ بھی چل رہا ہے پرفیوم ٹیپ میں آپ کو یہ میکنیٹ ہے دربار ہے پرانے میں نوشاد ہے شاہ جاہ ہے ایسے ٹیپ میں چل رہا ہے اسلام علیکم ناظرین ایک زیمیشن کے کرتا تھا ہمارے سلیمان صاحب سے کچھ باتجت کرتے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ رمضان بہت بہت مبارک رمضان شاپنگ فیسٹیوال میلہ چادر گھٹ اور آپ سب کا جو ہے خوش آپ دن کرتے ہیں یہاں پر پاکستانی سوٹس کراچی سوٹس راجستانی سوٹس راجستانی جیویلری لکھنوی سوٹسے اپنے پاس کشمیری سوٹ اور کشمیری جیویلری ڈرائی فروٹ تقریباً تمام چیزیں ہیں اپنے پاس اور پچھوک کے لئے انٹرٹینمنٹ کے لئے جھولے ہیں کھانے میں جو ہے فوٹ کوٹ میں آپ کو سب چیزیں ملیں گے کہاں کہاں سے اسٹالس کے آئے ہیں آپ کا پاس راجستان دلی پاکستان لکھنوی کشمیری ہے اپنے پاس یہاں کا خاص کیا چیز ہے یہاں پر دیکھئے کشمیری کے کچھ خاص ورائٹی ہے اور ہریانیا ہنڈلومس ہے اپنے پاس لکھنوی سوٹس ہے اپنے پاس پاکستانی کراچی کے سوٹس ہے لگین سٹاپس ہے اپنے پاس پہلے کے رمضان میں اور آپ کے لئے میں کتنا فرق ہے آپ پہلے کے رمضان میں دیکھئے آپ اتنی ورائٹی نہیں تھی یہ بار بہت زیادہ ورائٹی ہے کیونکہ ماشاءاللہ سے دکاندار بھی اپنے پاس جو ہے باہر سے آئے ہیں الحمدللہ اچھا ریسپانس ہے شکریہ آپ آئے ناظرین آپ کو کشمیری کلی کے جو ہے یہاں پر مختلف سے دیسے چھتے رہے ہیں آپ کو لے چلتے ہیں آپ کو کشمیر میں ایجا صاحب جت کا نام ہے ایجا صاحب یہ بتائیے آپ یہاں پر ہر سال جو ہے کشمیر سے خاص طور سے آتے ایکزیمیشن کے لئے کشمیر سے آتے ہم لوگ ہر سال ہر رمضان میں آتے ادھر رمضان فیسٹوال کے لئے ادھر بہت اچھا ریسپانس ملتا ہے اس لئے ہمارے پاس ادھر یہ ایکزیمیشن میں آپ کو ہر ویرائیٹی ملے گی ہر پورے انڈیا سے ہم لوگ یہاں سے آتے ہیں پورے سٹالز لگاتے ہیں ہر ویرائیٹی ایٹو زڈ یہاں ملتا آپ کو یہاں کے کسٹمر کو ہمارے کو کیا ہے کئی بھی اس کو جانے کی ضرورت نہیں رہتی ون سٹاپ پہ اس کو پورے چیز ایٹو زڈ آئیٹمز مل جاتے ہیں اس لئے آپ یہ ایکزیمیشن دیکھ لی جاتے ہیں ون سٹاپ پہ ان کو پورے فیملی کے لئے بچوں کے لئے بڑھوں کے لئے ہر کسی کے لئے ہر ویرائیٹی یہاں مل جائے گی کشمیر چاہے ہو پاکستانی آئٹمز ہو کشمیری جولری سوٹس وغیرہ ساریز ہر چیز مل جائیں گے ان کو یہاں پر اور یہاں پر ماشاءاللہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں پورے کسٹمرز خوش ہو کے جاتے ہیں یہاں کیوں ان کو ون سٹاپ پہ ہر چیز مل جاتے ہیں یہ نہیں ایک آئٹم دس آئٹمز کے لئے ان کو ایک آئٹم ملے گا یہاں نہیں ہر چیز ملیں گے ان کو گھر کے آئٹمز کچن سے لے کر سوٹس تک ہر چیز مل جائیں گے ان کے انشاءاللہ یہ سب بہت بمپر جا رہا ہے ایکزیبیشن کم سے کم خیمت اور زیادہ خیمت کتنی ہے آپ کے پاس تین سو سے یہاں سٹاٹنگ ہے تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار تک ہر ورائٹی ہے تین سو سے سٹاٹے کشمیری سوٹس پورے یہاں آپ دیکھ سکتے آپ یہ تھری ہنڈر سے سٹاٹنگ ہے ہمارے پاس چار سو پانچ ہزار تک ہے ہر ورائٹی ہے سوٹس میں کسی کسی کولٹی ہے آپ کے خاص طور سے آپ کشمیر سے لے کر آئے ہیں کشمیر میں کیا ہے جورجٹ کے بھی ہے آ رہے ہیں آج کل زبردست سوٹس آ رہے ہیں پیور کارٹن میں آ رہے ہیں شفان میں آ رہے ہیں ہر چیز میں آپ کو ہر ورائٹی مل جائیں گی کشمیر کی انشاءاللہ یہاں پر آ کشمیر یہ ان کو ون آئٹم نہیں ملے گا ایک ورائٹی میں ان کو دس یہ ملیں گی ورائٹیز ان کو ڈیزائنس الگ الگ نئے پیٹرنس لائے ہوں میں یہ سال جو اپنے ایگزیبیشن نام پلی ایگزیبیشن میں نہیں ملتے وہ یہاں پر مل جائیں گے انشاءاللہ سب کو میں گزارش کر رہا ہوں سب سے آئیے آپ اور ایک وقت دیکھ لیجے آپ یہ ہماری ایگزیبیشن کتنی زبردست ہے کشمیر کے آئٹم کے لیے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ لوگوں کو نئے نئے ورائٹیز آپ لوگوں کے لیے لاتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ آئیے ایک وقت وزید کریے آپ یہ ایگزیبیشن میں ہماری کشمیر سے کہاں سے آئے ہیں اور کیا کیا ورائٹیز لے کر آئے ہیں ہم کشمیر سے شرنگر سے ہیں ہر سال آتے ہیں ہدر آباد میں ہدر آباد میں کیا ورائٹی ہے ہم کو معلوم ہے بہت پسند کرتے ہیں یہاں پہ کشمیر کے آئٹم ہیں مگر ہم کھالی کشمیر کے نہیں پورے آل آور انڈیا کے ورائٹی لائے ہوئے ہیں سیزرٹ میں ہے ون گرام میں ہے چاندی میں ہے ریال میں ہے روبی امرال سفائر انٹک آئٹمز ہے شو پیسز ہے پورے انڈیا سے جہاں جہاں بھی جو بھی اچھے آئٹمز ہے ہیدر آباد کے لیے ہم لاتے ہیں ہیدر آباد کے بہت شوخین ہے اسے بہت اچھے چھنے چھنے جگہوں پہ چونی چونی چیزیں لاسکتے ہیں اب ہیدر آبادی کیوں آتے ہیں اگزیمیشن میں خاص طرح سے یہ بتائیں ہم کو بہت رسپانس ملتا ہے بہت کیار ملتا ہے ہم پر اچھا رسپانس دوسری جگہوں سے بہت اچھا رسپانس ملتا ہے ہیدر آبادی جی بھائی آپ بتائیں آپ کے پاس کونسے ورائٹس نہیں کر آئے ہیں خاص طرح سے ہیدر آبادی دیکھ رہے ہیں یہ میں یہاں پہ پہچھلے سال بھی آیا تھا اور ابھی بھی آیا ہوں اور یہاں پہ جو چلتا ہے خاص طور پہ اس فیسٹیول کے اندر یہ مسلم ریلیجن کے لوگ ہیں وہ جو ورائٹی پسند کرتے ہیں وہ الگ سے سب طرح کی ورائٹیاں میں لے کر آتا ہوں خاص طور پہ یہ فیسٹیول پہ یہ ایسا مال چلتا ہے ہاں ہاں جو میں لے کر کے آتا ہوں اور یہاں کافی پسند کیا جاتا ہے اور بچوں کے لیے بھی کافی ورائٹیاں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر اور جو بھی یہاں کے لوگ ڈیمان کرتے ہیں پسند کرتے ہیں میں ادرابان میں لگاتا ہی ہوں تو جو جو پسند کرتے ہیں وہ میں سب لے کر کے آتا ہوں جس کا اچھا ریسپنس آتا ہوں آپ کہاں سے آئے ہیں میں راجستان سے آئے ہیں سپیشلی جیپور سے اور یہ سب میرا ہی منیفیکچر ہے اور سب مال اچھا مضبوط اور اچھے پولیٹیو کا لے کرتے ہیں کم سے کم اور زیادہ سے جانتا ہوں کتنی خیمتکار ہوں گے آپ کے پاس میرے پاس دو سو روپے سے لے کر کے چار سو روپے تک کی رینج کا مال ہے اور اس میں بچوں کا بھی ہے سب ترے کا مال ہے جو مطلب چار سو روپے سوٹسائی ترینڈر سب رینج کا مال لے کرتا ہے جیسے کسٹومر چاہتا ہوں راجیسٹان کی سپیشلٹی جو ہوتی ہے خاص طور پر اس کو ناغرہ بولا جاتا ہے جو ون سائٹ ہوتی ہے یہ ون سائٹ ناغرہ ہوتی ہے اس کو لیپ ٹائٹ کسی میں پہن سکتا ہے یہ سپیشل پولیٹی ہے خاص طور پر جو ڈیزائن آتا ہے یہ راجیسٹانی دیزائن اور راجسٹانی کلر بولا جاتا ہے جو وہاں کی سپیشل جیسے اور یہاں کافی پسند کی جاتی ہے وہاں کائیں مال لانے میں آپ کو کتنی دکھتیں آتی ہیں اور کیسا بھیل کرتے ہیں دکھت تو کافی آتی ہے مگر جب کسٹیومار چاہتا ہے ان کو پسند کا مال مل جاتا ہے تو ہمیں کافی اکشہ لگتا ہے کہ ان کو پسند کا مال ان کو پوچھا رہا ہے جس چیز کی ضرورت ہے ہم ان کو پوچھا پا رہا ہے آپ یہاں کے اگزیم سے ساڈیسپائی ہیں بلکل ہندر پرشنٹ شکریہ آپ کے پاس کان کانس کا میٹل آئے گا ہے باننی کے سوٹ کارٹن کے پرینٹیڈ سوٹ سے گھاگرہ چولی سنے ٹاپ لیکنز پورا رائز تانی ہے لوکل یہاں کا کچھ بھی نہیں ہے ہمار پاس آپ سے پہلے بھی آئے ہیں یہاں پر پاس ٹیم آئے ہیں پارا پھینے ہم لوگ اگزیمشن کرتے ہیں کہاں پر گئے ہوئے آپ اور سب سے زیادہ رسپانس کہاں ملا عطرابات کندراباس سب جگہ پر اچھا رسپانس ملتا ہے اپریل میں یہاں پر آئے ہیں آپ یہاں پر کتنا رسپانس ملتا ہے سب سے زیادہ یہاں پر لاسٹیئر تو بہت اچھا تھا ابھی تو ابھی شروع تھا ابھی سنیں ابھی آگے دیکھو اللہ تعالی کی مرضی کیا کرنے والے ہیں کیا کیا ورائٹیز آپ کے پاس باننی کے پلین سوٹ سے ورک والے ہیں سنیں جائیپور کی خاصیت کیا ہے وہاں کا یہ مہٹے لے کے لائے ہیں تور کارٹن ہائیں گا چھنگ وغیرہ نہیں ہائیں گا بس بہت بڑیا رہیں گا جائیپور کا جائیپور کا خالی نام سے ہاتھ سے باننی ہوتا بس وہاں کے نام سے بک جاتا سنگھو شکریہ آئیے ناظر آپ کی جنر کی دکانوں پر لے کے چلتے ہیں یہاں پر مختلف سے علاقوں سے کلیک کر کے لے کے آئے ہیں ہمارے عزاق صاحب اور ایک مشہور اور معروف ایک بزنسمن ہے جو انٹرنیشنل لیول پر بھی ایکزیمشن جاتے آتے رہتے ہیں آئیے ہم سے کچھ معلومت حاصل کرتے ہیں جنر صاحب صاحب اب یہ بتائیے کہاں کہاں پر آپ گئے ہیں اور کیا کیا کلیک کر کے لے کر آئے ہیں سلام علیکم میرا نام عزاق ہے ہم ملیسیا کلکتہ یہاں کبھی کلکتہ کا جو یہ چیز ہے یہ اپنے کلکتہ کی مصور ہے ان کو انکٹ انکٹ کا کام بولتے ہیں پلس روبی امرائل سیزیٹ یہ ہے ہمارا کلکتہ کا ہے اچھا یہ اپنے جائزپور کا ہے جوڈپور اس میں موٹی لگا ہوا رہا تھا ساؤت سین بیچ میں روبی سیزیٹ یہ لانگ سیٹ کی جیسا ہے اس کی ہنگگنگ رہتے ہیں اس کی ساتھ اچھا دوسری بات یہ ہمارا ملیسیا کلکتہ ہے یہ اس میں پلیٹی نام کی کلکتہ کی جیسا رہتا ہے امرائل لگا ہوا رہا تھا باجو سیزیٹ وغیرہ اچھا یہ کھالی موٹی کا ہے اچھا یہ ملیسیا ٹیپ کا ہے یہ ملیسیا ٹیپ کا ہے اس کی خاص کو بھی کیا ہے یہ بتائیے اور اس کو میں کیا کیا میٹریل ہے وہ بتائیے اس میں برونچ رہتے ہیں برونچ رہتے ہیں اور اس کا جو گولڈ کی کلکتہ ہے یہ نہیں جاتا لگ بگ ان کو لائپ ٹینک گولڈ کی جیسا ہے پورے اس کی کلکتہ نہیں جاتا یہ تھوڑا ڈال ٹائپ کا انٹک ٹائپ کا دیکھتا یہ باجی راو مستانی فیلم میں آئے اس میں یہ ہی شیوہ ہو آئے اچھا یہ оرجینیل سیٹ ہے آرجینیل سیٹ ہے اس کو یہ بلکل ڈیل ہے اس میں جو لوکیڈ لگا ہوا ہے یہ سلور کے یہ بھی چاندی کی سلور کی یہ بھی وائٹ کلر کا ہے یہ شریر کے لیے بھی بہت اچھا ہے یہ شریر کے لیے بہت ہے یہ ہے یہاں اچھا چھوڑ کے جیسے یہ ہے یہ بھی ملیسیا سے کلیک کڑے ہیں یہودھار کا آئے ہیں ملیسیا سے ہ لائے ہیں یہ چیز کو یہ تو ہمارا ادھار انڈیا نے یہ ہائدراباد بہت فیمس ہے اس چیز سے ہائدراباد سے بہت فیمس ہے انٹرینیشن لیول پہ کہاں کہاں پر گئے ہیں کیا کیا کتنے مہنوں کا اگزیمشن میں اپنے پندرہ دین بیس دین اب سامنے جانا ہے ہمارے کو چھے مائنے کے لیے دبائی کی ابھی ایک پانچ چھے دن ہوا آئے ملیسیا سے اگزیوزن سے اب اس کی سب تیاری چل رہا ہے اب یہاں بھی اللہ کی بزل سے اچھا رسپونس ہے اور چیز کی مانگ لیا یہاں کی ایمپیریل گارڈن میں یہ ایک زیمشن میں یہ سٹال لگایا ہے آپ اس سے مطمئن ہیں ہاں بلکل بلکل الحمدللہ اس سے بلکل مطمئن ہیں آپ کے ساتھ کیسا دیئر کرتے ہیں ان کا رویہ کیسا لاتا ہے بلکل بلکل بہت اچھا ہے بلکل کرتے ہیں اور اب شروع سے ابھی تو دس روزہ ہے دس روزہ میں الحمدللہ ابھی بہت اچھا رسپونس ہے آگے جا کے اللہ نے چاہا تو جلا ہر چیزی یہ ہوگا ڈبل سیٹ کا ہے اس میں بہت دو سیٹ کا ہے یہ لانگ ٹائپ کے رہے تھے اس میں نیچے موٹی لگا ہوا یہ آبیزہ ہے یہ رو بھی ہے یہ لانگ ٹائپ کا ہے یہ ساری میں یہ کہاں پر تیار ہوا ہے یہ کلکتہ تیار ہوا یہ کلکتہ سے تیار ہوا کلکتہ بھاکی اور سیزیٹ کا بھی ہے جیسے اس ڈائپ کا یہ ہے سیزیٹ کا بھی اس کا سامنے یہ بہت یہ بہت پورے ڈائیمن کی کوفی ہے ڈائیمن کی کوفی ہے سیزیٹ کا رگر ایک ایسا نیگلیس کو کم سے کم پانچ دن چار دن اس کو پورے ریڈی کرنے میں لگتا ہے ہیں خیمتوں میں کتنا فرخ ہے دوسرے اسٹالز میں اور آپ کی اپنے اسٹالز میں کہاں سے شوہاں پر ختم ہیں یہ ہمارا فاس اسٹالز سے یہاں پانچ ہجار سات ہزار تک بھی ہے جو جاسیتا ہے کم سے چھوٹے چیز سے اپنے گوھر دو سو سے ڈیر سو سے شکریہین اسٹرین نگلیز بگرہ 5,000، 6,000 تک بھی ہے شکریہیم سارو آپ کو بہت ہے میرا نام سیف ہے میرے لکھون شہر سے ہوں میرے لکھون بھی چکن ورک کروڈیکت ہے یہ سب سوٹ ہیں ساڑی ہیں گیس میٹ کے لے کرتے ہیں یہ سب ہینڈ ورک کے سب ہے یہ لکھون کا فیمس چیز ہے چکن ورک یہ سب ہاتھ سے ہی کڑائی ہوتی یہ پورا سوٹ ہیں ساڑیاں باقی کرتے ہیں یہ ٹوٹل ایٹم سب ہینڈ ورک ہے ریشم ورک ہے تھریڈ ورک ہے یہ سب بہت طبیقل ایک ایک لیڈی اس کو سکس ایٹ ایٹ موس میں بناتی ہے یہ سب جو یہ والا ہے دھاگے کا یہ نورملی چار مہینے پانچ مہینے بن جاتا ہے وہ جو ریشم والا ہے اس میں سال بھر سال بھر ڈیر سال ایسے لگتا ہے ایک ایک پیز کو دے کے بھول جانا چاہیے ایسا ہوتا ہے یہ جو دپٹا ہے یہ بھی ایسے ہی بارہ مہینے چودہ مہینے ایسے لگتے ہیں ایک ایک ٹیپ کمپلیٹ ہونے میں ایک ایک ٹیپ یہ سپیشل ایٹی ہے سمجھئے یہ جو خاص طور سے ہاتھ کا کم ہو یہ پورے مطلب ہر جنگہ پیمت ہے اور پھر ہیدر آباد میں یہاں اچھا ریپورن دلتا ہے دھاگہ کونسا کونسا استعمال ہوتا ہے دھاگہ اس میں ریشم کا ہے اینکر تھریڈ ہے دھاگہ سمجھے ریشم میں تھوڑا وقت لگتا ہے باقی جو اینکر ہوتا ہے اس میں تھوڑا کم ٹائم لگتا ہے ریشم کیا ہے نادوک ہوتا ہے کور جاتا ہے بنتا ہے ٹھوٹا ہے مردانی میں آپ کا کرتے میں کیا کیا رکھیں آپ یہ بتائیں کرتے میں ہمارے پاس میں ڈیزائننگ میں اپنک ورک میں ہے نیٹ میں ہے فل ورک میں ہے لون کے کرتے ہیں جو وہاں کے فیماس ہیں وہ رمضان میں یہاں پر اچھے مطلب چلتے ہیں وہ ہم لوگ لے کے آتے ہیں آپ یہاں پر ہیڈاوباد میں آئے ہیں یہ اگزیمیشن میں آپ آئے ہیں آپ کو کتنا یہاں پر فائدہ ہو آئے اور کتنا رسپونس آئے یہ بتائی آپ رسپونس تو ملتا ہی ہے چیز اچھی ہوتی ہے تو اس کا فائدہ نہیں ملتا ہے شہریہ کہاں کان سے آپ یہ کلک کر کے لے کر آئے ہیں ہیڈاوباد اگزیمیشن میرا نام سنجے شرما ہے میں بیسیکلی پنجاب سے ہوں اور جو بھی ایٹم یہ ورائٹی ہم لوگ جو اسٹال میں لگائے ہیں وہ ہے بومبے کلکٹا ایندابان اس طرح کی جگہ کے کیونکہ اس طرح کوالیٹی اچھی بنتی ہے باقی جگہ چالو ایٹم رہتا ہے یہ اچھی ورائٹی اچھی جگہ میں بیجنے کے حساب سے یہ سب کلیکشن کر کے لے کے آئے ہیں آپ کی یہ کلکٹ کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے یہ کلکٹا جانا ہے پندرہ بیس دن ٹائم لگتا ہے کیونکہ ہر جگہ پرسنلی وزیٹ کرنا پڑتا ہے منگا نہیں سکتے کیونکہ سامنے جو بھی مال رہتا ہے وہ دیکھ کے اپن پرچیس کر کے لے کیا آتے ہیں آپ صرف ایکزیمیشن کہتے ہیں کہ کام کرتے ہیں یہ تو ابھی پرس ٹائم لگائے ہیں ایکزیمیشن مطلب ایڈیے کے حساب سے اگر یہ صحیح سکسز ہوا تو آگے فیوچر میں پھر ہر سال لگاتے رہیں گے آنے کی سوچ سکتے ہیں شکریہ جی میریم اب یہ بتائیے آپ جو یہ گاؤن اور جو ڈریس لے کر آئے کہاں کہاں سے کلکٹ کریں یہ دیکھیں آپ کو یہ سعودی کے گاؤن مل جائیں گے اور یہ سارے امپورٹرڈ ڈریس مٹیریلز ہیں اور آپ کو پاکستانی اور ڈیلی بوٹیک سے اور آپ کو بومبے سے اور پاکستانی جو میں بتائی تھی وہ بھی آویلی بھر رہیں گے آپ کو یہ فرس ٹان ایکسپیڈینس ہم لگ کا خاصتوں سے آپ جو دو بیس سے اور سوڈی سے رنوان کو یہ خیت کر لے کر لیں جی ہاں ایکچلی ہم لگ کا تھا ایکزیبیشن فائف سٹار ہوتل میں یہ جو یہ پیسز دیکھ رہے ہیں آپ اس کے لیفٹ آر پیسز ہیں اور یہ آپ کو یہ گاؤن صرف یہاں ملیں گے پوری انڈیا میں کیونکہ یہ امپورٹرڈ ہے لگ بھر کتنے کا ہوگا کس کی خیمت کا ہوگا یہ آپ کو ایکے گاؤن الگ الگ پرائزز کے ہیں آپ کو تھرٹین سے لے کے ففٹین تک مل جائیں گے تھاؤزن سے لے کے ففٹین تھاؤزن یہاں پر خاص طور سے آپ وہاں پر گئے ہیں پرچس کر کے آپ وہاں کے رہے ہیں جو آتے افرد لے کر آئے ہیں یہ پرچس کرنے کے خاص طور سے گئے ہیں یہ ایکچلی میری سٹرنڈلو کی بوٹیک ہے تو وہاں سے امپورٹ کر آئے ہیں جی ہاں اور سپیشل رمضان کے لیے جی ہاں سپیشلی رمضان کے لیے رمضان 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 ہم لوگ آویلبل ہے پاکستانی سوٹس کہاں سے کتنے خیمت کے ہیں اور کیا کیا میٹریل ہے آپ کچھ میٹریل کے تعلق سے بتائیں یہ پاکستانی لون ہے ہم لوگ کے پاس شفون ہے جوجت ہے اور کورٹن بھی ہے تو یہ اس کی پرائزز ہوں گے سٹارٹنگ پرائز سفٹین ہنڈر ویل بی پاسٹنگ یاران ٹری تالزن ٹور تالزن روپیس تینکیو جی ساب آپ دلی سے آئے میں ہیں سارا کچھ میٹریل آپ پاکستان سے لے کر آئے ہیں اس کے ورائیٹیز بتائیں ہم سر دلی سے خرید کر لاتے ہیں اور ہیدر آباد میں رمضان میں لاکر کے یہاں پر جی سر آتے ہیں ہم لوگ نامپلی بھی لگاتے ہیں سر مینار گارڈن بھی لگاتے ہیں سر یہاں کا ریسپونس بہت اچھا آتا ہے اور بہت اچھے لوگ اور پیارے لوگ ہیں سر اور ہم لوگ دلی سے یہ مال خرید کر کے یہاں پر ہیدر آباد میں رمضان شریر میں آتے ہیں اور اس کے بعد ہم جنوری میں بھی آتے ہیں جی سر آپ کا ہمارے پاس ہوتا ہے کراچی ساری بولتے ہیں سر اور سوٹوں کی بریٹی ہوتی ہے سر کرتی ہوتی سر اور اسپیشلی یہ برانڈیٹ سوٹ ہوتے ہیں سر یہ بتا سکتے ہیں آپ کیا کیا ہے کس دھاگے سے بنتی ہے اور کیسے کسے بڑھتی اس کا دلوست 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 سر یہ جول جٹ کے اوپر گھوٹا پتی کا کام ہوتا ہے سر ہم جب مارکٹ سے اس کو خرید دلی سے کہتے ہیں کہ کراچی اور رکھ ہوتا ہے سر یہ ہی بول کر ہم لوگ یہاں بیج دیتے ہیں سر کتنے دشواریاں ہوتی ہیں دلی سے حضر آدھ سر جب آتے ہیں تو خرچہ تو ہوتا آئیے سر اور پھر اللہ اس خرچے کو اوپر والا نکال دیتا سر کیونکہ نکال دیتا ہے سر اور ہیدر آباد میں پہننے والے بھی اچھے ہوتے ہیں تو اس لئے اچھی بکتی ہے سر اس لئے رمضان میں ہم لوگ آتے ہیں جس حضر آوام کو مبارک بات دی بہت اچھا جب ہم پہلی بار آئے تھے تو ہمیں عجیب سا لگا تھا کیونکہ ہم لوگ پہلے کبھی بار نہیں آئے اور اس کے بعد ہم آئے تو اتنا پیار ہوا ہوا کہ ہم انتظار کرتے ہیں کہ رمضان آئے گا وہاں پر جا کر ہم کمائیں گے پھر اپنے بچوں کے لئے لے کر جائیں شکریہ آپ یہ بتائیے پاکستان سوٹ لے کر آئے ہیں اس کے لئے کیا آپ کبھار ورائیٹیز ہیں اور جو پبلک روز کس کے پر زیادہ پاکستان کورتی ہے پلازو چلتا کفنی چلتا آج چررہ نی پیٹن پاکستان کورتی اور یہ اچھی چیز آئے لے کفنی لائے پلازو لائے اور پلین پلازو پلازو پاکستان کورتی چندری ہے جی میرا تو بھائی دیتے ہیں آپ کیسا رسپونس میں آپ کیا عوام سکتا اللہ کرم آپ تو اللہ کرم آگے چل کے بھی یہاں پر یہ اسٹرول لگائیں آپ شکریہ 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 آپ ناظرین یہاں ہاتھوں سے تیار کیا گیا ہے یہاں پر کچھ سپیشل ریحال بنائے گئے ہیں آگے اسے کچھ معلومات کرتا ہے جی ساتھ اب یہ بتائی ریحال کئیسے تیار ہوتا ہے کتنے میں آپ کو تیار ہوتا ہے کتنے سال 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 کر رہے موسیقی موسیقی میٹریل اس میں کیمیکل ساتھ ہیں اس کی جی فکسنگ کیمیکل ساتھ ہے کیمیکل سکندان اور ذری کا کام ہوتا ہے تھوڑا سا ویلویٹ کا کام ہے موسیقی موسیقی سوا سوا ہریانی خاص سے ایمپریر گررل میں ایگزیمیشن کے لیے آئی ہم خاص کر گا پیجلے سال بی آئے دے اور اس سال بی آئے سال پیجلے سال پیلے سال ٹھوڑا ٹھیک تھا اب انشاءاللہ بی ٹھیک ہونا چاہیے میں آپ سے امید اچھی امید چاہیے موسیقا موسیقی